بسم اللہ الرحمن الرحیم فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ میں ہوں فید حماد رضا کاری آج ہی میں جوائن کیا جناب بلال انجم صاحب نے جوائن کا شمار پاکستان کے مشہور شکاریوں میں ہوتا ہے اور بلال انجم صاحب کے شخصیت کسی طرف کی محتاج نہیں تو آج انہوں نے ہمارے چینل کو جوائن کیا تو وہ اپنے مفید مشوروں سے اور تجربات آپ سے شیئر کریں گے ہمارے چینل کے شکریت کسی طرف کی محتاج نہیں کہ وہ ہمیں مچھلی پکڑنے کے مختلف راز اور طریقے بتائیں گے اور اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن آنسر ہو تو وہ میرے ویڈسپ نمر پہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے دونوں کا وہ یہی ہے کہ جو لوگ شکار سے مایوف ہو کے گھروں میں لوٹتے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب لوٹیں اور کوئی بھی چرائی فارمولا آپ استعمال کریں تو وہ پہلے ایک دو شکار میں اسے ناکام نہیں قرار دیتے کم اس کم آپ اسے ایک سیزن ضرور کھیلیں آپ ہمارا کوئی بھی فارمولا کھیلیں تو کم اس کم ایک سیزن ضرور سے ضرور کھیلیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیاب بھی ہوگی تو آئیے ملتے ہیں جناب بلال علیہ وسلم صاحب جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹرپوک ہے وہ ہے بیس اور بنیاد ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بلال علیہ یہ آٹے چارے فارمولے ٹھیک ہیں لیکن جب آدمی کی بیس اور بنیاد پکی نہیں ہوگی تو شکاری کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں جیسے یہ جو فونز کمپنی ہیں جو مبائل فون کمپنی ہیں ٹیلی نور جیز یو فون وغیرہ وغیرہ جب یہ کسی جگہ پہ اپنا بورسٹر لگاتی ہیں ٹاور لگاتی ہیں تو زمین کے اندر سراہ کر کے انجینیں جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آیا کہ زمین پکی ہے نیچے کیسی ہے کوئی دلدلی زمین تو نہیں ہے ہمارا ٹاور لگنے کے بعد دو چار سال کے بعد یہ گر تو نہیں جائے گا تو وہ چیک کرتے ہیں وہ بیس اور بنیاد بناتے ہیں جب ان کو پتا چل جائے کہ یہ زمین بالکل قابل ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ بجری سیمٹ اور بہت سارا لوہا جو ہے نا ڈال کے اس کا ایک بیس اور بنیاد بنا دیتے ہیں پھر اس پر جو ہے نا وہ ٹاور لگاتے ہیں اسی طرح مکان بھی بنانا ہو تو نی نکالتے ہیں مکان کی چار فوٹ پانچ فوٹ انچائی کی ہوتی ہے دو فوٹ چوڑی ہوتی ہے وہ جب نی نکلتی ہے تو اس کے بعد امارت بنتی ہے اگر وہ نی ٹیڑی ہو جائے گی تو امارت بھی ٹیڑی ہو جائے گی تو امارت میں پختگی نہیں ہوتی یہ ہے ایک بیس اور بنیاد کوئی بھی کام ہے اس کی ایک بیس اور بنیاد ہوتی ہے تو استاد محترم کہتے تھے کہ بلال میاں سب سے جو بڑا استاد ہوتا ہے وہ پانی اور موسم ہوتا ہے جس آدمی نے پانی کو پرک لیا موسم کو پرک لیا وہ شکار کا ماسٹر بن جاتا ہے باقی اٹھے چارے فارمولے دیکھیں آج سے پچیس تیس سال پہلے یہ چارے اب نہیں ہوتے تھے تیس پینتی سال پہلے نہیں ہوتے تھے تو ہم نے جب شکار شروع کیا تو ہمیں چارے کا پتہ ہی نہیں تھا لیکن اس دور میں بھی آدمی بہت زیادہ مچھلی مارتے تھے کیوں بیس اور بنیاد کی بنا پر آج میں آپ کو بتاؤں گا دلائل کے ساتھ اور انشاءاللہ جو بھی باتیں کروں گا سچ کروں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا تو آپ جب سنیے گا نا تو آپ جب سن کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور سمجھاؤں گا بھی ایسے جیسے میں آپ کو دریا پہ لے کے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ دریا پہ ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کرو ایسے کرو بے شک میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یوں سمجھ لیتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا ایسے سمجھاؤں گا میرا یہ یہی تو انداز ہے میرا چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگتا کر میں اپنی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہوں شروع کرتا ہوں اپنے اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو کہ مچھلی کے حوالے سے ہے تو میرے والد محترم ہماری مسجد میں محلے کی مسجد میں انہوں نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیا کوئی مچھلی پکنے کی کوئی آیت ہے کوئی درود وظیفہ وغیرہ ہے تو انہوں نے ایک آیت بتائی تو جب انہوں نے پڑھی تو ہمارے جو گاؤں ہیں نا وہ گجرات سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو وہاں ایک نہر گزرتی ہے درائے جیل اپر جیلم وہ ڈائریکٹ مگلہ ڈائم سے نکلتی ہے اور وہ سرائی عالم گیر سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتی ہے وہاں ایک پاور ہاؤس ہے یہاں بجلی بنتی ہے پاور ہاؤس کے پیچھے انہیں نے جب شکار کیا تو ایسے کیا تو آٹھ کلو کا معاشر لگا تھا انہوں کے ٹھیک ہے اس دعا سے آگاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو پجابی میں کروں گا یہ دعا تھی اور کاری صاحب نے بولا تھا کہ آپ اول آخر سب سے پہلے درودِ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس کے بعد گر آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو اپنی دوروں پر آپ نے وہ لاوہ وغیرہ لگا لینا ہے جو بھی آپ لگاتے ہو کیڑا لگاتے ہو کینچوہ لگاتے ہو بورا لگاتے ہو کچھ بھی لگاتے ہو وہ لگا کے یہ سارے معاملات کر کے پھر آپ نے پھونک دینا ہے بس ایک بار اس کے بعد دوریں پھینک دیں تو اس دعا سے آگاز کرتا ہوں جو میرا پروگرام تھا جو میرا ٹوپک تھا تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا ہے مچھلی کی جو نفسیات ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مچھلی کی یہ نفسیات بتا دیتا ہوں اچھا نمبر ایک سب تو پہلے اسی لینے آ رہو نو جڑی پاکستان دی بڑی مشہور بچھی ہے وہ دی نفسیات کی ہے رہو دی دی جڑی نفسیات ہے چھے فٹ تول ہے اٹھ فٹ دی رینج دا جڑا پانی ہوئے گا وہ دی بھی چڑی نا پسند کرتی ہے اور وہ دا فیوریٹ پانی یہ چلدہ پانی زیادہ تیز نہیں ویسے تھے اسی جڑا شکار کرنے ہیں وہ اسی نارمل پانی جی کرنے ہیں یعنی چار دو پانچ زار دس چھ زار سات زار دریا چلدہ ہوئے اسی وہ دی بھی چھ شکار بڑا اچھے طریقے پکڑنے میں ہیں تو کوئی بھی مچھی پھڑنی ہوگے تسی ہوگیا مراک ہوگیا گلفام ہوگیا تھیلہ ہوگیا گراس ہوگیا کوئی بھی مچھی پھڑنی ہے اگر تسی کچھ بھی پھڑنا ہے لیکن شرطے ہوئے ہو دے باستے فریش واتم ہوگئے یعنی چلدہ پانی چلدہ پانی تو مچھی پھڑنی ہے پھر فٹا تا جڑا ساب ہوگا پانی دے بچے تسی چھے تول ہے کے اٹھ فٹ تک پانی چوز کرنا میں چھے تول ہے کے اٹھ فٹ تک اگر سخت گرمیاں نے پانی چل رہا ہے پھر بھی تسی چھے تول آٹھ فٹ اور سخت سردیاں نے پھر بھی قنون نہیں ہوگے گا چھے تول آٹھ فٹ تا پانی زیادہ زیادہ دس فٹ تا پانی بہت زیادہ چھالو اور دے بارہ فٹ تا پانی کیونکہ گرمیاں دے بچے پانی ٹھندہ ہو دائیں سردیاں جو پانی گرم ہو دائیں اور اگر تسی گرمیاں دے بچے شکار کرنا ہے کھلوتے پانی دے بچے پانی کیونکہ ہیٹ اپ ہو جاندہ ہے اور ہیٹ اپ دی وجہ تو مچھلی جڑینا اور دونگے پانی چلی جاندی ہے گیرے پانی چلی جاندی ہے تاکہ گیرے پانی چلی جڑینا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ پھر تسی ٹونڈنا ہے میکسیمم پندرہ فوڑ دی گرائی بلکل کھلوتے ہیں پانی یہ تھے پندرہ فوڑ دی گرائی ٹونڈنا ہے اگر تسی چھوٹا پانی کھیلنا ہے تسی رات دا شکار کرو تاکہ رات دا پانی کھیلنا ہے تاکہ دن دا شکار کھیلنا ہے تاکہ پندرہ فوڑ دی گرائی ٹونڈو اچھا سردیاں دوچے چلدہ پانی چلدہ پانی فریش واتر چھت وٹ فوٹ اور اگر تسی دونگا پانی کھیلنا ہے گیرہ پانی کھیلنا ہے سردیاں دوچے تاکہ ٹھارہ فوٹ تلائے کے چالی فوڑ دی گرائی اس پر زیدہ گرائی ٹونڈی نہیں پڑھ نہیں ٹھیک ہو گیا ایک مچھلی دی نفسیات ساری مچھلیاں دی تقریبا ہاں رو اور مراہ کر چھوٹا پانی پسند کر دے نے چھت وات فوٹ ٹھیک ہے تے گل فارم چڑھا ہے وے اگرہ پانی پسند کر دا وے پندرہ فوٹ دوی فوٹ پانی فوٹ تری فوٹ چالی فوٹ تاکنا اگرہ ہی پسند کر دا وے اچھا ہونہ آجانا ہے کہ پانی نو چیک کس طرح کرنا ہے انہوں پانی نو چیک کرنے دا ایک اتھینٹک طریقہ بھی داست دینا ہوا ٹھیک ہے تے پانی نو چیک کرنے دا ایک اتھینٹک طریقہ ویسے تھے ہی جڑے پاکستانی ہیں یا کوئی بنگلہ دیش ہو گیا نپال ہو گیا اڈیا ہو گیا ایک جبار دیا لانے ہاں ہی ایک آم جی ساڑی ایک دور ہوں دیئے ہی اس دور دینا پانی چیک کرنا ہے لیکن نہیں میرے کوئی ایک ایسا طریقہ ہوئے جیتنا بلکل اتھینٹک پانی چیک ہوئے گا بلکل اتھینٹک اگر پندرہ فٹو کے رہی ہے تے پندرہ فٹ ہی نکلے گا نہ ایک انچ زیادہ ہوئے گا نہ ایک کٹ ہوئے گا پورا پندرہ فٹو نکلے گا اچھا اے جیڑا ٹاپا کے پانی چیک کرنے دا اے میں انڈ تے رکھنا ہوا انشاءاللہ سوچی پوری وڈیو پہ کوئی پھر تو انہوں اتھینٹک کی طریقہ بھی بتا جائے گا بلال انجن صاحب ہمارے ساتھ ساتھ پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ میرے ساتھ ملکہ آپ دوستوں کو مچھلی کے شکار کے بارے میں آپ سے ملومات شیئر کریں گے اپنی اور اگر آپ ان سے فارم اور جتنی ٹکنیکس ہوتی ہیں فشنگ میں وہ کوئی آپ کو عام سا ہے استاد صاحبان بہت کم بتاتے ہیں کہ پانی کے اتراؤ چڑھاؤ اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے تو ان سب فوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے فشنگ زون پاکستان سے پانی کا انتخاب اور گہرائی اور سب سے پہلی تو بات یہ کہ مجیز استعمال کرتی ہے کھانے میں کیا نہیں اور وہ کس طرح کے محول میں زیادہ رین اپسند کرتی ہے جیسے کہ لال انجن صاحب نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ رہوں کے شکار کے لئے پانی کا انتخاب اور گہرائی جو انہ اس میں وہ رین اپسند کرتی ہو جو چھے فٹ سے آٹھ فٹ کی گیا ہے مراک جو رین اپسند کرتی ہے اور رہو جبکہ میں نے ایک اپنی پہلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ رہو جو چلتے پانی میں کو زیادہ اپسند کرتا ہے یعنی کہ جس پانی میں رسٹ ہوگی یا کرنٹ کہتے ہیں ہم نشکار کی لینگنج میں رہو آپ کو اگر آپ اس جگہ پہ ڈوریں ٹھینکیں گے تو رہو لگے گا انشاءاللہ اور بقائے جو ڈیٹ پانی ہوتے ہیں جو نالی سے باہر آجاتے ہیں اسے ہم نالی کہتے ہیں جہاں پہ رہو لگتا ہے وہ اس پانی میں پانی کی رسک ہوتی ہے وہ کرنٹ کہتے ہیں وہاں پہ رہو زیادہ ڈریکٹ ہوگ ہوتا ہے آپ سے نمبر دو رہو کے شکار کے لیے اگر آپ دریا پہ شکار خیر رہے ہیں تو چار سے سات ہزار کے اسی پانی چل رہا ہو تو رہو اور مراک اگر پانی ڈیڑھ ہے تو پھر مراک لگ سکتی آپ کو موری لگ دے گی لیکن رہو نہیں ہوگا تو رہو چلتا پانی زیادہ پسند کرتا ہے اس کے علاوہ مثلاً آپ کو چاہے گرمی ہو چاہے سردی دونوں طرح کے موسم میں پانی چھ سے آٹھ فٹ ہی انتہاب کریں آپ زیادہ سے زیادہ دس فٹ رکھیں کیونکہ پانی سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مچھلی جب بھی چرائی کرے گی وہ چھوٹے پانی میں کرے گی گہرائی میں مچھلی جب بھی جائے گی آرام کرنے کے لیے جائے گی یا گرمی سے بچاؤ کے لیے وہ تھنڈا پانی کے انتخاب کرتی ہے پھر وہ گہرائی میں چلی جاتی ہے تو جب بھی چرائی کرے گی نہ چاہے موسم سردی کا ہو چاہے گرمی کا تو وہ ہمیشہ چھوٹے پانی میں آئے گی چند باتیں جو بلال صاحب نے آپ سے شیئر کی ہیں میں ان کو آپ سے اردو میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ دوست پنجابی نہیں سامجھ پاتے تو ان کے لیے میں ساتھ ساتھ بلال صاحب نے شیئر کی ہیں چیزیں میں آپ سے اردو میں شیئر کر رہا ہوں میں گرمیوں میں کھڑے پانی مثلاً طلاب دھن وغیرہ میں یا جھیل میں شکار کرنا ہے تو زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے مچھلی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے تو آپ پھر پانی کی گہرائی پندرہ فٹ تک انتخاب کر سکتے ہیں اگر گرمی ہے تو کیونکہ کھڑے پانی کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے اور زلدی گرم ہو جاتا ہے ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس میں اس ٹیمپریچر ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آکسیجن کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو جس ویے سے مچھلی وہ ٹھنڈے پانی میں چلی جاتی ہے تو اس لئے دوستو بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب دھانی اس طرح کے طلاب میں آپ شکال خیر لیے ہوں تو اس صبح نو بجے سے پہلے پہلے آپ کو چالے ملیں گی جتنی بھی چالے ملیں گی اس کے بعد جیسے ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا گیم آپ کی بند ہو جائے گی اکہ دکہ چال ہوتی رہے تو اس کو شکاہت نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد ساپہر کے بعد تین چار بجے کے بعد جب پانی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ ایسی کنڈیشن ہو تو جب آپ جاتا ہو آپ پانی گہرہ انتخاب کریں یا کھڑے پانی میں جڑی بوٹی کوئی ہے تو اس کے پاس ڈھوڑے پیٹیں کیونکہ بوٹی کے نچے نچلی دوسرے اس کے نیچے ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے جیسے مچھلی اس کے نیچے نیچے رہتی ہے جی اگر اس طرح کا موسم ہو تو بہتر ہے کہ آپ دن کی بجائے رات کا انتخاب کریں کیونکہ رات میں کھڑے پانی کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے اور دن کی نسبت بجائے کہ آپ اتنی کرمی میں شکار کھیلیں تو وہ رات کا شکار کھیلیں تو وہ آپ کو بہتر ڈھلٹ ملیں گے اس میں کبھی ہمیں چلتے پانی میں چھے سے آٹھ فٹ تک ملیں گے تو بہتر ہے اگر اس میں آپ کو شکار ہوگا لیکن بہتر ہے کہ آپ پانی کا انتخاب چھے سے آٹھ فٹ تک کریں نمبر چار رہو اور مراک جب بھی چرائی کریں گے چھوٹے پانی میں آکے چرائی کریں گے اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے یا نالی ہے تو بہتر ہے چھے سے آٹھ فٹ تک آپ پانی کا انتخاب کریں چلتے پانی میں اور رہو کے لئے اگر شکار ہے تو پانی میں رسک ہونی ضروری ہے یعنی کہ چل رہا پانی چلتا ہوا ضروری ہونا چاہیے کھڑے پانی میں رہو کے لگے کے چانسز بہت کام اگر آپ دریا پر کھیل رہے ہیں دھان میں یہ جھیل میں کھیل رہے ہیں تو وہاں رہو لگ جائے گا لیکن اگر آپ دریا پر کھیل رہے ہیں تو دریا پر آپ کو رہو ہوگ نہیں ہوگا کھڑے پانی میں بہت کم چانسز ہیں نمبر چھے گل فام دوستو گل فام کا پسند پسند کرتا ہے اور یہ دونوں طرح کے پانی میں چل جاتا ہے تیز پانی میں بھی لگ جاتا ہے کھڑے پانی میں بھی اور یہ گہرائی میں رہنا پسند کرتا ہے زیادہ اور اگر آپ نے اس کا شکار کرنا تو اپنی چرائی میں چوکر کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ آپ نے پانی کی گہرائی کس طرح چیک کرنی ہے پانی کی گہرائی کا چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی آپ کو بلال صاحب کہتے ہیں کہ بتا دیتا ہوں اب آپ نے پانی کی گہرائی کس طرح چیک کرنی ہے اور پانی کو چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے پاکستان انڈیا اور بنگال میں پانی کی گہرائی چک کرنے کے لیے ہمارے پاکستان انڈیا اور بنگلائش میں ڈور پھینک کے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جٹکہ فارمولا یہ جٹکہ طریقہ کہتے ہیں اس سے اندازن اور یہ تقریباً 90% ٹھیک ہی ہوتا ہے تقریباً لیکن بلال صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایتھینٹک طریقہ بتائیں گے جس سے 100% آپ کی ایکوریسی ہوگی کہ وہ جتنا پانی کی گہرائی ہے اتنی ہی گہرائی آپ کو پتہ چل جائے گی لیکن اس کے لیے پانی کھڑا ہوا پانی ہونا ضروری ہے چلتے پانی میں انیس بھی سکتی ہے لیکن کھڑے پانی میں 100% پرفیکٹ گلت آئیں گے آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے اگر گہرائی پندرہ فٹ ہے تو انشاءاللہ وہ پندرہ فٹ ہی ہوگی اگر بیس فٹ ہے تو انشاءاللہ بیس فٹ ہی ہوگی اور نہ ہی ایک انچ اوپر اور نہ ہی ایک کھڑا ہوں یہ طریقہ ہم آپ کو اپنی ادلی ویڈیو پر بتائیں گے کیونکہ یہ ہماری انٹرڈکشن ویڈیو ہے پہلی ویڈیو ہے میری اور بلال انجم صاحب کی کمبائن تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اور بلال انجم صاحب کے صور پر نیشکاری ہیں ان کے لیے ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور یہ انتہائی دلچس اور مذہدار ویڈیوز ہوں گی آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تجربہ بھی ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ آپ ہمارے بتائے ہوئے فارمولے اور طریقے آپ آزمائیں اس لیے ہمارے اس چڑھائی بہت سارے دوست ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں کہ وہ چڑھائی فارمولا ایسا جو چڑھائی فارمولا تیار کروا کے ایک دو شکار کیل کے کہتے ہیں جی وہ شاہ جی یہ تو چڑھائی آپ نے ٹھہی نہیں بتائی یہ فارمولا ٹھہی نہیں بتائی جو فارمولا ہے وہ ایک دو شکار پر اس کا پتہ نہیں چلتا ہم بھی بعض کا دو دو تین دن ہیڈ پر بیٹھ کے فارغ آتے ہیں اس میں پانی کے اتراؤ چڑھاؤ کا فرق پڑ جاتا ہے پانی ڈیڈ ہونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکے دار وہ لڑ پھیر دیتے ہیں پانی میں جس طرح سے شکار نہیں ہوتا اس کے علاوہ بے شمار ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس طرح سے شکار نہیں ہوتا وہ پاتا وہ ساری وجوہات میں اور بلال انجم صاحب آپ سے شیئر کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس پہ میرا اور ملائل نمبر بھی ہے آپ کسی قسم کا کوئسٹن آن سکھنا چاہیں اور انشاء اللہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہم آپ کی جتنی رہنبائی کر سکتے ہوں گے کریں گے تو دعا میں یاد رکھیں فشنگ زون کے ساتھ سید حماد رضا کانزمی خدا حافظ موسیقی